السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت امیر المؤمنین ورحمت اللہ حضرت امیر المؤمنین ورحمت اللہ حضرت امیر المؤمنین سؤالی ہوا کیفا یمکن لنا ان نحب الاخرین المختلفین عنا عقائدیا وان نواسیهم بدون ان یدخولنا شیئون من النفاق جو ہم سے عقائدی اختلاف رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہم کس طرح منافقت کا اظہار کیے بغیر منافقت کیے بغیر ان سے کس طرح ہم پیار اور ہم دردی کر سکتے آپ کے تعلقات ہیں بہت سارے کیا آپ کے سارے رشتہ دار احمدی ہیں نہیں نہیں جب رشتہ دار احمدی نہیں ہیں ان سے آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے مجبورون علی ذہلک سوال ہے کہ مجبور ہیں اس لئے اللہ تعالی نے رحمی رشتوں کی کے ساتھ تعلق رکھنے کے لئے کہا ہے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جو رحمی رشتے تمہارے مذہب کے ہیں ہم مذہب ہیں ان سے تعلق رکھو اور جو جو رحمی رشتے ہم مذہب نہیں ہیں ان سے نہ رکھو ماباب کے بارے میں بھی کہا کہ اگر تمہارے سے وہ اختلاف کرتے ہیں تو ان کا اختلاف اپنی جگہ اس سے کہو جہاں تک اللہ تعالی کے دین کا معاملہ ہے میں تمہاری بات نہیں مانتا لیکن باقی معاملات میں ان کو افنا کو ان کی خدمت کرو ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے سبق دے دیا کہ منافقت کے بغیر اپنے تعلقات کو نبھاؤ دل میں کیوں منافقت پیدا ہو انسان کے انسان ہم ہم نے تو ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک سے محبت کرنی ہے اور ہمدردی ہو ہمارے دل میں ہونی چاہیے انسانیت کے اللہ یہ ہم دردی ہونی چاہیے ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم کہلائے گئے رحمت المسلمین تو نہیں تھے یا عامدیوں کے لیے تو نہیں تھے جب علمین ہے اور اللہ تعالی رحمان اور رحیم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اللہ تعالی کی صفت ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اور جو صفت اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کا اظہار ہر مومن سے ہونا چاہیے تو منافقت کا سوال ہی نہیں منافقت تو ایک بہت بری چیز ہے ہاں اگر کوئی غلط بات دیکھیں تو جس طرح قرآن کریم نے کہا کہ ماں باپ کو بھی کہتا ہوں کہ اس بارے میں تمہاری تدائیت نہیں کر سکتا ہاں میرے ماں باپ کی حسیت سے رشتہ داری نبھانے کے حسیت سے تمہاری خدمت کرتا ہوں آپ دوست کو کہہ سکتے ہیں دوست کے حسیت سے تمہاری میں خدمت کروں گا حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہمارا کوئی دوست وہ تعلق رکھنے والا ہو وہ شراب پی کے کسی نالی میں گلہ پڑا ہو تو ہم اس کو لے کے آئیں گے گھر اس کی خدمت کریں گے اور جب اس کو ہوش آئے گی تو خموشی اس کو گھر سے بار نکال دیں گے تو یہ منافقت نہیں ہے یہ انسانیت کی خدمت ہے جو ہمارا مقصد ہے تو ہمیشہ ہمیشہ ہمیں راہ یاد رکھیں کہ ایک مومن کا فرض یہ ہے کہ وہ انسانیت کی قدروں کو پہچاننے والا ہو جب آپ انسانیت کی قدروں کو پہچانیں گے تو آپ میں منافقت نہیں ہوگی آپ سچے دل سے انسان کی خدمت کر رہے ہوں گے لیکن جہاں مذہب کا معاملہ آئے گا وہاں بغیر کسی لگی لپٹی کے بغیر کسی منافقت کے بغیر کسی مداحنت کے اس کو کہہ دیں گے کہ یہ میرے دین کا معاملہ ہے اس میں 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 توانی بات نہیں مان سکتا ٹھیک ہے اس لئے یہ آپ کو سوالی غلط ہے کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں ہمارا تو مقصدی انسانیت ای شدمت ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم انسانیت و شدمت کرنے والے ہیں ایک طرف کہتے ہیں منافقت کس طرح دور کریں کیوں منافقت پیدا ہو دل میں منافقت تو بہت بڑی سب سے بڑی برای ہے منافقت تو تو آگ کے گڑے و گرنے والے لوگوں میں سے ہے کس طرح ہم منافقت کر سکتے ہیں یہ منافقت نہیں ہے کہ ہم نے ہمارا دین کچھ اور ہے ہم اسے ہنسنس کے باتیں کر رہے ہیں اگر ہم ہنسن کے بات کر رہے ہیں تو ایک انسان سمجھتے باتیں کر رہے ہیں اگر ہم خدمت کر رہے ہیں اس کی تو ایک انسان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے ہر بلکہ ہر اللہ کی مخلوق کا حق دا کرنا ہمارا فرض ہے ٹھیک ہے تو یہ منافقت ہے ہی نہیں یہ سوال ہی غلط ہے جو جزاکم اللہ